ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر دوستوں سیٹیڈ 2019 کی تیاری کے لیے ڈیلی میں آپ کے لیے دو کلاسز لے کر آتا رہتا ہوں اسی سیریج میں آگے بڑھتے ہوئے آج میں آپ سب کے لیے پچھلی جو آپ کی لائیب کلاسز چلنی تھی جو آپ کی چائلڈ اپلمنٹ کی ڈیلی کلاسز چلنی تھی جس میں آپ کے سبھی چیپٹرز کمپلیٹ کرائے جا رہے تھے اسی کا نیا پارٹ لے کر آئے ہم لوگ نے 12 چیپٹر تک سبھی پریکٹیس سیٹ اور کوششنز دیکھ لیے تھے آج ہم لوگ اس کے آگے کا چیپٹر 13 دیکھیں گے جس کا نام ہے ابھیپرینہ وادھگم ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیجے اور ایک ایک چیز کو ٹاپک وائز ساتھ میں ہی یاد کرتے چلیے اس ٹاپک سے لگوگ آپ کو دو نمبر کے کوششن جرور ملیں گے ایک ابھیپرینہ سے دوسرا آپ کا جو محسلو کا صدحانت ہے اس سے بھی کوششن کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو دوسروں اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھتے رہیے اور ایک ایک چیز کو پڑھتے رہیے دوسروں اگر آپ نے پچھلے ٹاپک پچھلی کلاسز نہ دیکھی ہوں تو سیٹیٹ 2019 نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ لوگ ان سبھی کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اس کے ساتھ اساتھ سیٹیٹ کی دوسری ایک پلیلسٹ اور بنی ہوئی ہے جس میں چائلڈ اپلیمنٹ آل چیپٹرز نام سے پلیلسٹ بنی ہو جس میں آپ کو سبھی چیپٹرز بالوکاس کے ایک ہی ستھان پر مل جائیں گے تو اس پارٹ کو بھی جرور دیکھ لیجے گا سبھی کے لنک ڈسکرپسن میں دیے ہوئے ہیں یا پلیلسٹ میں جا کر بھی آپ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا چیپٹر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے اور ایک ایک سیج کو پڑھیں گے تو دوستوں اس کلاس کو انت تک دیکھے گا اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولیے گا اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس میں لگے ہوئے ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آپ کی سیٹیٹ کی اس کے بعد یوپیٹیٹ اور سچھک بھرتی کی پوری تیاری یہاں پر کرائی جائے گی تو دوستوں اب چلیے دیکھتے ہیں ابھی پرینا ہوتا کیا ہے اب پرینا کو انگلیس میں موٹیویشن کے نام سے جانا جاتا کیا کہتے ہیں موٹیویشن کہتے ہیں اور یہ موٹیو سبد سے مل کر بنا ہے موٹیو سبد سے مل کر موٹیویشن بنا ہے اس کا سابدیک ارث کیا ہوتا ہے تو دوستوں موٹیویشن یعنی کہ اپرینا کا سابدیک ارث ہوتا ہے کسی کارے کو کرنے کی اچھا سکتی کا ہونا یعنی کہ ہم کوئی کار کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارے اندر ایک willpower ہوتی ہے اچھا سکتی ہوتی ہے اسی کو اپریڈا کہتے ہیں کہ اس کارک کو ہمیں کر کے رہنا ہے جو ہمیں اس کے لئے جاگرت کرتی ہے اس کے لئے بار بار پریڈ کرتی رہتی اسی کو اپریڈا کہا جاتا ہے اسکینر نے اپریڈا کو سیکھنے کا راجمارک بتایا سب سے امپورٹن پوائنٹ یہی ہے کہ اسکینر نے کس نے سیکھنے کا راجمارک بتایا تھا اپریڈا کو تو دوستوں اسکینر نے بتایا تھا کیوں بتایا تھا کیونکہ دوستوں ہم تب ہی تو سیکھ پائیں گے جب ہمیں اندر سے کوئی پریڈت کرے گا اندر سے آب آ جائے گی ہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یہ چیز سیکھنی چاہیے تو اپریڈا جو ہوتی ہے وہ میں آنتریک روپ سے کسی بھی کارکوں کرنے کے لیے اپریڈت کرتی رہتی ہے اور بار بار آگے بڑھانے کے لیے پروتصاہیت کرتی رہتی ہے ریلی اور لیویس کا ایک کتھن ہے ایمپورٹن کتھن ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ تو اس کتھن میں لکھا ہے پریڈا ایک ایسا بل ہے جو بیکتی کے اندر ہوتا ہے نہ کی کچھ ایسی چیزیں جسے سچھک چھاتر میں اپنی اور سے پیدا کر سکتا ہے یعنی کی ریلی اور لیویس نے بتایا تھا کہ اپریڈا جو ہے یہ ایک پرکار کا بل ہوتا ہے جو کسی کے دوارہ اتپن نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ اپنے اندر ہی بیکتی کے اندر سویم سے اتپن کیا جانے والا بل ہوتا ہے جو کئے میں آگے پریڑیت کرتا ہے کسی کارکوں کرنے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں تو وڈورت کا کتھن ہے وڈورت نے بتایا تھا کہ پریڑک بیکتی کی وہ استحتی جو اسے نردھاریت بیوہار کرنے ہے تو تتھا نردھاریت ادیس کو پرابت کرنے ہے تو تیجت کرتی ہے یعنی کی پریڑک بیکتی کی یعنی کی کسی بھی بیکتی کی ایسی استحتی جو اسے کسی نردھاریت لچھ تک پہنچنے کے لیے نردھاریت بیوہار کو پرابت کرنے کے لیے یا نردھاریت ادیس کو پرابت کرنے کے لیے بار بار اتیجت کرتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے دوستوں اپریڑا اب اس کا گھڑ کا کتھن ہے گھڑ نے بتایا تھا کہ کریہ کو اتیجت کرنے نیانتریت کرنے تصہ نیانتریت رکھنے کی پرکریہ کو اپریڑا کا جاتا ہے یہ گھڑ کا کتھنے گھڑ نے بتایا تھا کہ کریہ کو اتیجت کرنا نیانتریت کرنا اور اس کے نیانتریت رکھنا یہی اپریڑا ہوتا ہے تو دوستوں اپریڑا کے انترگت آپ کو مین چیز یہی حター رکھئی ہے کہ کس کا کونسا کتھن ہے اور اس کے ساتھ ہیشاتھ اسکی نردھ أنے کیا بتایا تھا تو اب اپریڑا کا سیکھنے کا راج مارک کس نے بتایا تھا یہ اسکینر نے بتایا تھا گوڈ وودورت ریلیو لیویس ان کے کتھن آپ لوگ جرور یاد کر لیجئے گا ایک نمبر کا کتھن پوچھ دیا جاتا ہے اس کے لئے دوستوں آپ پرینہ سے سمبندیت کچھ مہتپونڈ صدحانت ہیں ان کے نام اور پرتبادک دیکھ لیجئے آپ لوگ کئی بار پوچھے جا چکے ہیں یوپیٹیٹ میں تو نشجت ایک نمبر کا کوششن پوچھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا مول پروتی کا صدحانت یہ کس نے دیا تھا میک ڈوگل نے دیا تھا مول پروتی کا صدحانت سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں انہوں نے چودہ مول پروتیاں بتائی تھیں اس کا دوسرا ہے منو ویس لیس ناتمک صدحانت یہ سیگون فرائیڈ نے بتایا تھا یہ کوششن بھی میں آپ لوگوں سے پوچھ سکا ہوں منو ویس لیس ناتمک صدحانت کس نے دیا تھا تو یہ سیگون فرائیڈ نے دیا تھا اس کا اگلا ہے انتر ناد کا صدحانت یہ ہل کا ہے اگلا ہے پروتساہن کا صدحان تو یہ وولس اور کاف مین کا ہے اور اس کے بعد اگلا ہے سریر کریا کا صدحانت یہ مورگن کا ہے انت میں آتا ہے ادھگم کا صدحانت یہ کٹ لے بین نے دیا تھا تو دوستوں اس میں آپ کو ادھگم کا صدحان منو بسلہ سنعتمک صدحان اور مول پروبتی کا صدحانت یہ تینوں یاد رکھنے ہیں اور انہیں کس نے پرچوادد کیا تھا یہی ایک نمبر میں نشت پوچھا جاتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو یو پی ٹیٹ میں تو اس پر آدھاری نشت کوششن ملتا ہے اسی چارٹ میں سے ایک پوچھ دیا جاتا ہے اب اگلا ہے اپرینہ کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں تو دوستوں اپرینہ کیول اور کیول دو پرکار کی ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے سب سے پہلے آتی ہے آنتریک اپرینہ پھر آتی ہے باہی اپرینہ آنتریک اپرینہ کیا ہوتی ہے جو ہمیں آنتریک روپ سے سکتیاں دے اندر سے بیکٹ کو بہروں کو اتیجت کرے یعنی کہ ایسی آنتریک سکتیاں جو کھی بار بار کسی کارکوں کرنے کے لیے آنتریک روپ سے بیکٹ کو اتیجت کرتی ہیں ایسا بہر جو سے بار بار اتیجت کرتا ہے وہ آنتریک اپرینہ کہلاتا ہے یاد کرلیں جیسے بھوک لگنا پیاس لگنا نید آنا رونا یہ سب ہی چیزیں کیا ہیں یہ آنتریک روپ سے ہی تو ہمیں اندرکریاں ہوتی ہیں تو یہ سبھی آنترک اپرینا کے انترگت آتے ہیں اس کے دوسرے نمبر پر آتا ہے واہ اپرینا تو دوسروں واہ اپرینا کیا ہوتا پہلے سے نردھاریت کوئی ایک ایسا ادیس ہے جسے پرابت کرنا ویکتی کا ادیس سے ہو جاتا ہے یعنی کی واہ اپرینا تب ہوتی جب ہم کوئی ادیس سے پرابت کر رہے ہوں جیسے آپ لوگوں کا ادیس ہے کیا ہے آپ لوگوں کا ادیس ہے کہ ہمیں سیٹڈ میں 120 پلس انک لانے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ادیس ہے اب آپ لوگوں کو کسی بھی طرح سے اس ادیس کو پرابت کرنا ہے یہ ہمارا آتم سممان ہو گیا ہمیں اس میں روچی ہے اس لیے کر رہے ہیں یا ہمیں اس کے لیے پورسکار ملے گا یہ سبھی اس کے ادہران ہیں اور یہ ایک ایسا ادیس ہے ہوتا ہے جو کہ ہمیں باہر روپ سے پریریت کرتا ہے تاکہ ہم اس کار کو کر سکیں جیسے جب ہمیں کسی چیز کے لیے آتم سممان دیا جانے لگتا ہے کوئی پورسکار دیا جاتا تو ہمیں اس کار کو کرنے میں مل لگا رہتا ہے اور ایک ایک سائیڈمنٹ ہوتی ہے ایک پروت سہان ہوتا ہے کہ ہاں یہ کار اچھا یہ کار مجھے کرنا چاہیے یہ کب ہوتا ہے جب ہم واہر روپ سے پریریت ہوں آپ پریریت ہوں تو دوستوں ان کے یہ ادھاران یاد کر لیجئے یہ آنترک روپ سے تھے یہ واہر روپ سے تھے یہی ایک کوشن بن جاتا ہے پوچھ دیا جاتا ہے ان میں سے کون سا واہر روپ سے پریریت کا ادھاران نہیں ہے ان میں تین آپ کو یہ نام دے دی جائیں گے ایک الگ نام ہوگا اب دوستوں بڑھتے ہیں اس کے آگے ٹاپک پر اور ایمپورٹنٹ ٹاپک پر میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹاپک میں دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں پہلی میں نے آپ کو بتا دیئے دوسرا آتا ہے عوشتہ پردانکرم صدھانت یہ ابراہیم میسلو نے صدھانت دیا تھا یاد کر لیجیے آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ کو نام معلوم ہونا چاہیے پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پرتپادن کس نے کیا تو اس کا پرتپادن کیا تھا ابراہیم میسلو نے اسے میسلو کا آبسکتہ کا صدھانت بھی کہا جاتا ہے یاد کر لیجیے دوسروں ساتھی ساتھ آپ لوگ بتائے گا اگر آواز میں کوئی پروبلم ہو رہی ہو یا اگر صحیح آواز آ رہی ہو تو بھی بتائے گا تاکہ مجھے پتا چل جائے آگے کی ویڈیوز کے لیے کیا اتنی آواز آپ کو صحیح ہے آواز صحیح سے آ رہی یا نہیں آ رہی ہے یہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتا دیں اس کے پچھلے چیپٹرز جرور دیکھنے اگر نہ دیکھیں ہوئی تک الگ سے پلیلیشٹ میں نے اسی لئے بنا دیا کیونکہ پچھلی بار کئی لوگ بوچ سے رہتے کہاں دیکھیں کہاں ان کو کئی چیپٹرز نہیں ملے تھے لیکن اس بار اس پلیلیشٹ میں آپ کو سبھی چیپٹرز ایک ہی اسطحان پر مل جائیں گے اب اگلہ مسلو نے اس صدحانت میں آبے سکتا کہ پانچ وکاس آتمک موڈل دیئے تھے مسلو نے اس کے انتقرر پانچ وکاس آتمک موڈل دیئے تھے حالانکہ بعد میں اس میں تین موڈل اور ایڈ کر دیئے گئے لیکن ہم جو موڈل پڑھیں گے اس میں پانچ موڈل ہی دیئے گئے کیونکہ یہی ویلیڈ مانا گیا تھا یہی سب سے سٹیک مانا گیا تھا تین بعد میں اور ایڈ کر دیئے گئے تھے آدھ کر لیجی آپ لوگ اب اس کا مسلو کے انسار آبے سکتا کہ کئی اسطح ہوتے ہیں جنہیں وکاس کو پورا کرنے کا پریتن کرنا چاہیے مسلو نے ایک موڈل بنا کر دیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ الگ الگ آبے سکتائیں بتائیں تھی وکاس کی اور بتایا تھا کہ یہ پرتیک وکاس کو اپنے جیبن میں پورا کرنے کا پریتن کرنا چاہیے یا ویکٹین آبے سکتاؤں کو پونڈ کرتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کون کون سی آبے سکتا ہیں جو کی محصلوں نے بتائیں تھی یہ انہوں نے اس پرکار سے ایک چارٹ دیا تھا جس میں انہوں نے سب سے نیچے رکھا تھا آدھار بھوت آبے سکتاؤں کو پھر سرچہ کو پھر ساماجیک آبے سکتا کو اس کے بعد آتم سمان کو اور انت میں آتا ہے سوہم ایدھارت کرن کا تو چلیے ایک ایک پر بات کر لیتے ہیں سب سے نیچے لی آبے سکتا ہوتی ہے آدھار بھوت آبے سکتا ہے آدھار بھوت آبے سکتاؤں کے انترکت آ جاتا ہے گھر مکان کھانا پینے یہ سبھی چیزیں جو ہوتی ہیں بلکل آدھار بھوت آبے سکتا ہوتی ہیں اور پرتیک بیکٹین کو نشی طور پر ہی پرابت کرتا ہے کیونکہ کھانا اور گھر کے بینے ہم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں یہی آبے سکتا ہے جو آدھار بھوت آبے سکتا ہے کہلاتی ہیں جب بیکٹین آبے سکتاؤں کو پونڈ کر لیتا ہے یعنی کہ جب اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو جاتا ہے کھانا پینہ ہو جاتا ہے تب وہ آگے بڑھتا ہے دوسری آبے سکتا پر جو ہے سرچھا یعنی کہ اب اس کا دوسرا آبے سکتا ہو گئی سرچھا کی کس پرکار سے ہم اپنی سرچھا کر سکیں اپنا جو کھانا پینہ اسے بچا سکیں اس کی سرچھا کر سکیں یہ دوسری آبے سکتا ہو گئی جب وہ ان چیزوں کو بھی سرچھت کر لیتا ہے اب تب وہ پہنچتا ہے تیسری آبے سکتا پر اور تیسری آبے سکتا ہوتی ساماجی کا آبے سکتا یعنی کہ اب اس کے پاس رہنے کو بھی ہو گیا سرچھت بھی ہو گیا سرچھا بھی ہو گئی تو اب اس کا تیسرا لچھا ہے کہ ہم سماج سے کس پرکار سے جڑھیں کس پرکار کے لوگوں سے ملے اور کہاں سماج میں بیٹھنا اچھت رہے گا یعنی کہ ساماجی کا آبے سکتا ہے وہ اپنے لئے گروپ ڈھوننے لگتا ہے اپنے لئے سماج ڈھوننے لگتا ہے کہ کس سماج میں وہ ٹھیک ڈھنگ سے سچار روپ سے رہ سکتا ہے تو یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے ساماجی کا آبے سکتا ہے یہ آپ کی شروع کی تین آبے سکتا ہیں پونڈ ہو گئی ہیں یہ پرانب میں سبھی بیکتیوں کو ہی پونڈ کرنی ہوتی ہیں آگے کی جو آبے سکتا ہوتی ہیں وہ سبھی بیکتی پونڈ نہیں کر پاتے ہیں اپنے جیبن میں لیکن یہ تین آبے سکتا ہیں یہ پرتیک بیکتی پونڈ کر لیتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے آتم سمان دیکھیں دوستوں جب سماج سے بھی بیکتی جڑ جاتا ہے تب اس کے اندر ایک نئی لالچ آنے لگتا کہ کیسے ہم سماج میں آتم سمان پرات کریں وہ دکھابہ کرنے لگتا ہے یعنی کہ جیسے لوگوں دوسروں کی مدد کرنا اور مدد اس حساب سے کرنا کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں کہ ہاں یہ بیکتی مدد کر رہا ہے یہ سمان کا عدھکاری ہے اور اسے آتم سمان دینا الگ الگ پرکار سے اسے الگ الگ سبھاؤں میں بلانا الگ الگ ایک پرکار سے جو نیتہ میں جگن ہوتے ہیں ان کو پورتی کرنا یعنی کہ دکھابے کے لیے جو سماج سیوہ کی جاتی ہے یا کسی آتم سمان کے لیے کیا گیا دکھاوے والا کام تاکہ لوگوں کی نجر میں آسکیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بیکتی اچھا ہے تو یہ ہو گئی آپ کی چوتھی آبی سکتا اب سب سے انت میں آتی ہے پانچ میں آبی سکتا سب سے امپورٹنٹ سویم اتھارت کرن یعنی کہ جب بیکتی نے چاروں آبی سکتا ہے پورت کر لیں تو سب سے انت میں بیکتی آئے گا سویم اتھارت کرن اور یہ سب سے اوپر کی اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے اور صرف اور صرف لوگ کلیان کی بھابنا اس کے اندر جاگرت ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کا ایک ماتر لچ ہو جاتا ہے کیسے بھی کر کے سماج کا کلیان کیا جائے سماج کے لیے کچھ کیا جائے اور بنابٹی دھنگ سے نہیں بلکہ چھپ کر کے یا اس پرکار سے کہ اسے لوگوں کی نجروں میں نہ آنا پڑے لوگ یہ نہ سوچیں کہ وہ دکھاوے کے لیے یہ سب کار کر رہا ہے تو یہ سویم اتھارت کرن کا آ گیا تو دوسروں یہ پانچ آوے سکتا ہے محسلو نے مکھ روپ سے بتائی تھی جو کہ پرتیک وقتی کو پونڈ کرنی چاہیے جس میں پرتیک وقتی جو تین آف سکتا ہے تو پونڈ کر لیتا ہے لیکن اوپر کی دو آف سکتا ہے پرتیک وقتی پونڈ نہیں کر پاتا ہے صرف پانچ پرتیسر لوگ پانچ سے بھی کم پرتیسر لوگ اسے پونڈ کر پاتے ہیں یہ آپ کا ابراہم محسلو کا صدھانت تھا اس میں سے ہی کوشن آپ سے پوچھ دیا جائے گا کہ سورچہ کی اب سکتا ہے اس کے انترات بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی آپ کو چار اپسن دے دیے جائیں گے ان میں سے کہا جائے گا ان میں سے کون سی اب سکتا محسلو نے نہیں بتائی تھی تو دوسروں یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا اگلا ہے پریرنہ دینے والے گھٹک تو دوسروں پریریت کرنے کے لیے کچھ گھٹک ہوتے ہیں جو کہ وقتی کو اندر سے پریرنہ دیتے ہیں اور اسے بار بار کار کرنے کے لیے پریریت کرتے رہتے ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے اتیجنا اتیجنا کیا ہوتا ہے دوسروں تو اتیجنا کو ایکسائیٹمنٹ بھی کہتے ہیں ہم لوگ اور اسٹیمولس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ہمیں کسی کار کو کرنے کے لیے اندر سے ایک تیبر اچھا جاگرت ہوتی ہے تیبر ایک دم سے ایکسائیٹمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کار کرنا ہے اسی چیز کو اتیجنا کہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کار کو کرنے کے لیے جو اندر تیبر اوپшихا سا بتن ہو جاتی ہے اسے اتیجنا کہا جاتا ہے اگلا ہے آکانچہ آکانچہ ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم کسی کار کو کرنے کے لیے اتیجت ہوتے ہیں وہ کس لئے ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز دیکھ جاتی ہے اس چیز کو پراپٹ کرنا ہے اس چیز کے اندر سے اچھا ہونے لگتی تو اس چیز کو لے کر ہی ہم اتیجت ہو پائیں گے جب تک ہم کسی چیز کو پرابط کرنے کے لئے اندر سے آکانچی نہیں ہوں گے تب تک ہم اس چیز کو پرابط نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے پروتساہن جب ہمیں کسی چیز کا پروتساہن دے دیا جاتا ہے جیسے آتم سمان مل جائے یا پھر پورسکار دے دیا جائے یا کوئی لالچ دے دیا جائے تو یہ پروتساہن کے روپ میں ہوتا ہے ان چیزوں کو اسے بالک پروتساہیت ہو جاتا ہے اور وہ کارے کو اور من لگا کر اور سیگرتہ سے کرتا ہے جب یہ سبھی چیزیں کارے نہیں کرتی تو انت میں آتا ہے دنڈ الگ الگ روپ سے اسے ڈانٹ کر کے اسے مار کر کے مارنا ویسے صحیح دنڈ نہیں مانا جاتا صرف اسے اندر سے اس پرکار سے کر دیا جائے کہ وہ اس کارے کو کرنے لگے یہ ادیپن کے سمان ہوتا ہے جس سے بیکٹی بچنے کے پریاس کرتا ہے یا پھر اسے دور بھاگتا ہے یعنی کہ اس سے کیسے بچا جائے تو جاہر جیوات ہے اس سے بچنے کے لئے کار کرنا پڑے گا تو یہ سبھی آپ کے چار گھٹک ہیں انہیں ہم سامدام دنڈ بھید کے نام سے بھی جان سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجے چاروں چیزیں یہ پرینہ کے گھٹک ہوتے ہیں اب اس کے اگلا ٹاپک ہے اس کے انترگرد ادھگم ادھگم کیا ہوتا دوستوں تو ادھگم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا اسے انگلیس میں لرننگ کہا جاتا ہے ادھگم کو اور کیا ہوتا کسی کار کو سوچ بچار کر کرنا اور ایک نشید پرینام تک پہنچنا ہی ادھگم ہے یعنی کہ جو ہم کوئی کار سوچ بچار کر کرتے ہیں اور کسی نشید پرینام تک پہنچ جاتے ہیں تو اسی کو ادھگم کہا جاتا ہے یاد کر لیجے آپ لوگ نشید پرینام تک پہنچنے کا جو ایک لچھ پرابط کرنے کا جو پورا ایک پرکریہ ہوتی اسے ادھگم کہا جاتا ہے کرو آنڈ کرو نے کیا بتایا تھا کرو آنڈ کرو کے نصار گعان وعبیرتی کی پرابطی ہی سیکھنا ہے یعنی کہ گعان اور عبیبتی پرابط کرنا ہی سیکھنا ہے اس کا دسکینر کا قطعہ کامری بعض کے ارجن میں انت کی پرکریا کو سیکھنا کہتے ہیں بھائض کے ارجن میں جو انت کرنے کی پرکریا ہوتی جو پروگریس کرنے کی پرکریا ہوتی ہے اسے سیکھنا کہا جاتا ہے یہ ادھگم کی پریفاسGo ہوں کہ یہ انتیم ٹاپک بچائے اس کا ادھگم کی کچھ بسیستہ ہیں امپورٹنٹ ہیں دیکھ لیجئے آپ لوگ سیکھنا سار بھومک ہوتا ہے یعنی کہ سیکھنا جو ہے وہ کوئی نشچت نہیں ہے سار بھومک ہے کہیں پر بھی کسی بھی پرکار سے الگ الگ روپوں میں سیکھ سکتے ہیں یہی سیکھنے کی قریہ ہوتی ہے اگلا دوسرا پانچ دیا گیا ہے ادھگم نرنتر چلنے والی پرکریہ یعنی کہ ادھگم ایک ایسی پرکریہ ہے جو کبھی رکھتی نہیں ہے اور یہ نرنتر چلتی رہتی جیون پرینط چلتی رہتی ہے یعنی کہ ہمیشہ اپنے جیون میں ویکتی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں نرنتر چلنے والی ایک پرکریہ ہوتی ہے اگلا سیکھنا ایک پربرتن ہے تو دوسرا سیکھنا کیا سیکھنے سے ویکتی کے اندر الگ الگ پربرتن آتے ہیں وہ جس پرکار کے سماج میں رہتا ہے جہاں رہتا ہے وہ پربرتن اس کے اندر آنے لگتے ہیں اور یہ سیکھنا ایک پرکار کا پربرتن ہی ہوتا ہے یاد کر لیجئے آپ لوگ اگلا سیکھنا انہوں بھابوں کا پربرتن ہے یعنی کہ سیکھنے سے ویکتی میں انہوں بھاب آتے ہیں انہوں بھاب مطلب experience آنے لگتا ہے اور وہ جب بار بار change ہوتا رہتا ہے تو یعنی کہ انہوں بھاب میں جو پربرتن آنے لگتا ہے جو باقی جو ہے وہ اپنے اندر سمجھو لیتا ہے اسی کو سیکھنا کہتے ہیں اگلا سیکھنا نوین گیان اور خوج ہے جب ہم الگ الگ چیزوں کے بارے میں الگ الگ بہتیوں سے والگ لوگوں سے سیکھیں گے ان سے بات کریں گے تو جاہر سی بات ہے میں نوین چیزوں کے بارے میں پتہ لگے گا انویویٹف چیزوں کے بارے میں خوج کے بارے میں پتہ لگے گا تو اس سبھی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سیکھنے کے لیے اتیجت کرتی ہیں کرتی ہیں تو دوستو یہ آپ کا آدھیکم ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور موٹیویشن ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دوستو آج کی اس کلاس میں لیسن تھرٹین آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کل اس کے آپ کو پریکٹیس سیٹ ملیں گے ایمپورٹن کوششنز ملیں گے تب تک آپ لوگ جڑے رہیے آج سام کو آپ کو بالوکاس کیا پھر کوئی ان کلاس ایمپورٹن کلاس ملے گی جس میں ہم لوگ ایمپورٹن ٹاپکس کو کبر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک کلاسز کو نہ دیکھا ہو تو جلدی سے پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو لائیو کلاسز کے لیے آپ لوگ ان اکڈمی کے پلس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں ڈیلی میری بارہ وجہ لائیو کلاس ہوتی ہے جس میں میں بالوکاس کے یہی چپٹرز دوبارہ سے پڑھا رہا ہوں تو پلس کورس آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو نو سو روپے کا پیمنٹ کرنا ہوگا آپ لوگ میرے ریفرل کورڈ کا پریوک کریں گے نہیں تو ایک ہزار روپے فیس ہے میرا ریفرل کورڈ ہے ایک اے ایس ایچ نائنٹی فائیو ایک اے ایس ایچ ایم ای ایس ایچ آرے نائنٹی فائیو آکاس مصرہ نائنٹی فائیو اس کے دور آپ لوگ جڑ سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن میں دیا ہو وہاں سے جا کر آپ لوگ جڑ سکتے ہیں اور ابھی ایک نیا کرس کورڈ سے شٹارٹ ہوا 40 ڈیز کی پوری تیاری اس میں آپ کا پورا سلیبس سیٹ ایٹ کا کمپلیٹ کرائے جائے گا تو اگر آپ ابھی تک نہ جڑیں تو جلدی سے اس سے جڑ جائے اور اچھے سے تیاری کرتے رہیے آج کی اس کلاس میں اتنا ہی دوستو نیکس کلاس میں فیر سے ملیں گے تب تک ویڈیو کو لائک کر دیجئے سیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو دوستوں